موسیقی ہسنِ سلوک ہے رواداری ہے ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے اچھی عادتوں سے اخلاق بنتا ہے رویوں سے اخلاق بنتا ہے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے سے اخلاق بنتا ہے تو اچھے خلق رکھنے والا شخص اچھے ایمان کا حامل ہے بہتر ایمان اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں جس کا کردار اچھا ہے اور جس کا کردار اچھا نہیں ہے تو سنی اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا فہوش مزاجی اور فہوش گوئی بےہودہ بولنا اور بےہودہ طرز زندگی اختیار کرنا فرما یہ دونوں چیزیں اسلام سے نہیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام تو لطیف دین ہے اسلام تو خوبصورت دین ہے اسلام تو دین محبت ہے فرما تم میں سے سب سے اچھا اسلام اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں اور اللہ کے محبوب نے فرمایا بوئستو لے اتمم مکارم الاخلاق میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کی قدروں کو بلند کر دوں اخلاقیات کی قدروں کو اچھا کرنے کے لیے ان کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اور اللہ کے محبوب کے اخلاق ایسے ہیں کہ خود میرا رب کہتا ہے محبوب تیرے خلق عظیم ہیں تو جس کے خلق کو میرے رب نے بھی عظیم کہا وہ خلق کتنے عظیم ہوں گے اللہ حکبر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دس سال میں نے حضور کی خدمت کیے اور دس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے حضور نے مجھے جھڑکا ہو کیا محبت تھی کیا پیار تھا کیا خلق تھا خلق عدین مولی دنیا خلق عدین مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدر نظرنا کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے کردار نے کر لی مسخر ساری دنیا شہِ ابرار تو اچھے اخلاق کا حامل جب بندہ ہوگا اس کا ایمان کامل ہوگا اور اس کا ایمان اچھا ہوگا تو نام آمال میں جو عمل ڈالے جائیں گے جو ترازو پہ میزان پر جو عمل ڈالے جائیں گے سب سے وزنی عمل نماز نہیں ہوگا روزہ نہیں ہوگا سب سے وزنی عمل کون ہوگا جو پرڑے کو جھکا دے گا وہ حسنِ خلق ہے تو لوگوں سے اخلاق اچھے رکھیں لوگوں سے رویہ خوبصورت رکھیں بات کرنے میں سلیکہ سیکھیں گفتگو کا طریقہ سیکھیں لوگوں کے معاملات کے اندر نیچی زندگی کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کیجئے اور لوگوں کے بارے میں حسنِ زن رکھیے ان کی بہتری کا سوچئے اور ان کے لیے خیر کے ماحول کو فراہم کیجئے ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اور ان کو جو ہے وہ آپ اچھائی کی طرف بولائیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہو تو اس کا بھلا سوچنا چاہیے اور کسی کا بھلا سوچنا یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی اور بالخصوص اس کی آخرت اچھی ہو جائے تو اس کو دین کی طرف لائے جائے اس کو اچھائی کی طرف لائے جائے تاکہ اس کی آخرت برباد نہ ہو یہ کسی کا بھلا سوچنا ہے تو اچھے اخلاق کا حامل شخص ہی ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے سوم و صلات سے کوئی شخص نہیں پہچانا جاتا یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے کسی شخص کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے نکاح کرنے کے حوالے سے بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں جو رہنمہ اصول دیا فرمایا جس کے اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آجائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کریں تو وہاں دولت دیکھنے کی تلقین نہیں کی گئی اگر یہ قدریں ہوں گی ہماری ایک دوسرے سے جڑنے کی ایک دوسرے سے قریب ہونے کی رشتہ داریاں کرنے کی تو پھر اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور جب ہماری جو ہے وہ ترجیحات اس سے ہٹ کر کے ہوں گی تو پھر اچھا معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا آج اس سے تعلق جڑا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کسرت ہو یا کوئی صحابہ اقتدار ہو تو لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں چاہے اس کی اخلاق کتنے ہی برے کیوں نہ ہو اس کے رویے کتنے ہی تلق کیوں نہ ہو جو اچھے خلق کا حامل ہے اس کی قربت اختیار کرو تمہیں زندگی اور آخرت کا نور نصیب ہوگا